اور یہاں کے ملے صاحب جو دس سال سے ہمارا اوٹ لے کر جیت رہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں ہے ملے صاحب یہ عیدگاہ کا مسئلہ آیا تو تم غیب کیوں ہو گئے عیدگاہ کا مسئلہ آیا تو تم عیدگاہ کمیٹی کے ممبر ہو تم غیب ہو گئے کیوں غیب ہوئے نہیں بی جے پی کو اوٹ مل جاتا یعنی میری عیدگاہ کا مسئلہ آئے گا پھولیک عیدگاہ کا مسئلہ آئے گا تو تم گنگے ہو جاتی ہو اور پھر دس سال سے ٹیپو جہنٹی بنائی گئی کانگریس کے ملے دکھا آپ کو دکھا آپ کو دکھنا چاہیے آپ کو آپ کے ملے ٹیپو جہنٹی میں دکھنا چاہیے ملے ٹیپو جہنٹی میں دکھنا چاہیے نا درگپا آئے گا امیلے بنے تو آئے گا درگپا آپ آئیں گے آپ آئیں گے ٹیپو جہنٹی میں آنا درگپا انہیں کانگریس کا ڈر کے نہیں آیا تم ٹیپو کی طرح جانا بے خوف ہو کر جانا انشاءاللہ یہ آپ کے امیلے صاحب پھر اچھا امیلے صاحب آپ کے بھائی کا بھی قصہ ہے منجوز ہاؤس کا ہے امیلے صاحب یہ کیا خصہ ہے یہ کیا خصہ ہے بچی کی سوسائٹ کا اس پر کچھ بولو امیلے صاحب ہمارا اوڈ تو لے رہے نہ ایدگاہ کے مسئلے میں بولتے نہ ٹیپو جہنٹی کے مسئلے میں بولتے نہ مسجد اور درگاہ کو شہید کر دیا گیا کانگریس کے امیلے بلکل مو بند اور اس کے بعد اوڑ ہبلی میں گوڑ ہوئی کچھ نہیں اچھا امیلے صاحب آپ کے بھائی کا بھی کیا چکر ہے یہ یہ بھی معلوم ہے یہ بھی خصہ معلوم ہے اب یہ نہیں بولتے روڈ وائڈننگ کے نام پر محمود شاہ خادری کی درگاہ کو ڈیمالش کر دیا آپ بتائیے کہ دس سال سے ملے ہیں آپ نے ہبلی کی جنتہ کے حبیس کی جنتہ کے لیے کیا کیا